موسیقی آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے ویڈیو کو ویڈیو کو ویڈیو کے ذریعے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے اور کومنٹ میں فیڈبیک ضرور دینی ہے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف فیصل ٹاؤن فیز ٹو کا حل تلاش کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فیصل ٹاؤن فیز ٹو کے اندر بہت سارے لوگوں نے بہنگم انویسٹمنٹ کی ہے فیصل ٹاؤن فیز ٹو جس طور میں لانچ ہوا تھا آپ کو پتا ہے اس وقت ریل سٹیٹ مارکٹ کریش کر رہا تھا پاکستان کے اندر اور ایسے میں بہت سارے ڈیلرز فیصل ٹاؤن فیز ٹو کے آفیس پہنچے اور وہاں جا کے اپنے انویسٹرز کے کروڑوں رپے اٹھائے اور ساتھ اپنے دوستوں کے شناختی کارٹ اٹھا کے فائلز ان کے نام پر کلوز کروا دیئے اب وہ سب کے سب لوگ فسے ہوئے انہیں کیا حل چاہیے اور وہ حل سمپل اور سادھا یہ ہے کہ اگر آپ اپنی انسٹالمنٹ پر نہیں کر سکتے تو آپ فوری طور پر فیصل ٹاؤن فیز ٹو کی جو فائلز ہیں انہیں سیل آؤٹ کر دیں یہی آپ کے لیے ایک حل ہے اور اس حل کے لیے ایمز ایڈ ایس ریل سٹیٹ مارکٹنگ نیٹ ورک نے ایک باقاعدہ سے پلیٹ فارم بنایا ہے اور اس پلیٹ فارم کا نمبر آپ کو باقاعدہ سے اس ویڈیو پر یہاں سکرین پر لگا ہوا نظر آ رہا ہے آپ فوری طور پر اس نمبر پر رابطہ کریں آپ اگر اپنی فائلز کو سیل کرنا چاہتے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ فیصل ٹاؤن فیز ٹو میں جن لوگوں نے ایک آر پلات یا دو پلات لیے ہیں اپنے آنے والے بچوں کے لیے کہ اگلے دس پدرہ بیس سالوں کے بعد ان کا وہاں پہ گھر ہو ان کے لیے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ فیصل ٹاؤن فیز ٹو میں کریش ہے تو یہ آپ غلط سوچ رہے ہیں دیکھیں آپ نے تو قسطوں پر پلات لیا ہے اور آپ کو تقریبا تقریبا 39 لاکھ روپے کا باقبضہ پلات یعنی کہ باقبضہ تو نہیں کہہ سکتا 39 لاکھ روپے کا ویڈ ڈولپمنٹ پلات مل گیا اب ایسا کسی بھی سوسائٹی میں بہت کم ہوتا ہے کہ ویڈ ڈولپمنٹ فرسٹ ڈے ہی آپ سے پیسے لے لیے جائیں وہ کہیں کہ ہیڈن چارجز کوئی نہیں ہے ڈولپمنٹ چارجز کوئی نہیں ہے اب یہ 29 لاکھ روپے کا جو آپ نے پلات لیا ہے اب ان کی انسٹالمنٹ آپ پوری کر رہے ہیں آپ کو پلات کا پوزیشن اگلے پانچ سے سات سالوں میں جا کے ملے گا اور اگلے پانچ سے سات سالوں میں ریل سٹیٹ مارکٹ میں بلکل ایسے کریش نہیں ہوگا آپ اپنی انسٹالمنٹ دیں وہ لوگ جو فیصل ٹاؤن میں بیلٹنگ کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہمیں بیلٹنگ میں جانا چاہیے بلکل آپ کو بیلٹنگ میں جانا چاہیے بیکن اگر آپ کے پاس اضافی پیسے پڑے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے پلات کی تھوڑی ویلیو بڑھ جائے یعنی کہ آپ کی فائل کی اور اسے نمبر لگ جائے اور وہ پلات بن جائے تو آپ کو ضرور بیلٹنگ میں جانا چاہیے لیکن ایک ریقویسٹ آپ سے اور بھی ہے کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ بیلٹنگ میں جانا کے بعد فیصل ٹاؤن فیس ٹو کی فائل پہ آپ کو کوئی پروفٹ ملے گا آپ مارکٹ میں سیل کریں گے تو ایسا یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے اب ان لوگوں کے لیے بھی حل ہے میرے پاس کہ جو فیصل ٹاؤن فیس ٹو کے اس وقت آورسیز بلوک میں بوکنگ کروا رہے ہیں آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جب آپ آورسیز بلوک کے اندر بوکنگ کروا رہے ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ آپ فل پیمنٹ پہ بوکنگ کروا رہے ہیں دوسری طرف فیصل ٹاؤن فیس ٹو کا جو جنرل بلوک ہے وہاں پہ کریش پہ آپ کو فائل مل سکتی ہے یعنی کہ مائنس پہ فائل مل سکتی ہے تو آپ اگر مائنس میں فائل خریدنا چاہتے ہیں یعنی کہ کم پیسوں میں فائل خریدنا چاہتے ہیں اچھی انویسمنٹ کرتے ہیں تب بھی یہ جو سکرین پہ نمبر لگا ہوئے ہیں ان نمبر پہ آپ رابطہ کریں اور فیصل ٹاؤن فیس ٹو کو جو ہماری ٹیم ڈیل کرتی ہے وہ آپ سے رابطہ کرے گی خرید و فروخت کسی بھی عوالے سے ہو مری میں ہمارا ایک ہائی رائز بن رہا ہے وہاں پہ فلیٹ کی خرید و فروخت ہو اسلام آباد کے سی ڈی اے سیکٹر میں آپ فلیٹ لینا چاہتے ہیں ڈی ایچ اے میں کہیں فلیٹ لینا چاہتے ہیں بیریہ میں فلیٹ لینا چاہتے ہیں کسی بھی جگہ پہ جا کے فلیٹ لینا چاہتے ہیں یا پھر آپ کہیں زمین لینا چاہتے ہیں اوپن لینڈ لینا چاہتے ہیں آپ کو فوری ہمارے ان نمبروں پہ رابطہ کرنا ہے ہم آپ کو ایشور کرتے ہیں کہ ہم کسی سوسائٹی کی فائل آپ کے گلے میں نہیں ڈالیں گے پروپرٹی آپ کو لے کے دیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس میں سے آپ کو پروفٹ ملے گا یہی میری ویڈیو ہے اور اسی کے ساتھ مجھے یہاں سے اجازت دیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک خدا حافظ